جی آمیر بھائی اس کے بارے میں بتائیں یہ کون سی ہیں جی آمیر بھائی یہ جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جو لوگ ایک میڈیم رینج میں پیر لگانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے میں نے ایک البائنو ریڈ ڈائی ٹو سپلیٹ کا پیر سیجیسٹ کیا تھا اسی طرح اب یہ ان بھائیوں دوستوں بینوں کے لیے جو یہ ذرا اچھی رینج میں لگا کے پیسے اور اور اس سے زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں جیسے پچھلی ویڈیو پر بتایا تھا کہ وہ ایک میڈیم رینج کا پیر ہے اس کے بچے منیمم اتنے کے سیل ہو جاتے ہیں یعنی جیسے تجربہ ہوتا جائے تو پھر آپ اپنی رینج بڑھاتے ہیں یہ بلکل یہ تجربے کے ساتھ ہی ہے یہ ہے کہ دیکھیں آپ اس میں بھی میں نے ریڈ ٹو بلیک پیرنگ سیجیسٹ کی ہے صرف اس لیے کہ ان کا سروائیول زیادہ ہے ان کی موٹیلٹی کام ہے تو سروائیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بلیک آئیس کی وجہ سے زیادہ سروائیول اچھا ہو جاتا ہے کہ بلڈ لائن ان کی شرونگ ہو جاتی ہے تو اس میں آپ ایک برڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہے پار بلو پیسٹل سپلیٹینو یہ میں نے فرس ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا اس کے ساتھ میں نے البائنو ریڈ ڈائی کا کمبو بنایا ہے یہ پیر بنانے سے دیکھیں آپ کے پاس جو منیمم بھی بچہ ہے جو سب سے سستا جس کو آپ بچہ گئے لیں وہ اس میں آتا ہے بلو پیسٹل سپلیٹینو وہ بھی آپ کا تنٹالی سو سے پانچ ہزار رپے کا بچہ ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے البائنو سپلیٹ بلیک آئی سمپل لگا لیں وہ آپ کے پاس آتا ہے وہ بچہ ہے مارکیٹ رینج پینسر سو چھ ہزار پینسر سو وہ اس کی رینج چل رہی ہے اس کے بعد آپ کے پاس تیسرا بچہ اسی پیر کا آتا ہے البائنو ریڈ آئی جو اس ٹیم مارکیٹ میں سرکل کا رہا ہے تیرہ ہزار پینے اب اس کے بعد آپ کے پاس اس میں سے سیم اے یہ اس کے باپ جیسا سمجھے بچہ آ گیا یہ بچہ اس ٹیم جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے کوالٹی چک کی بیس ہزار پینسر سو چل رہی ہے راؤنڈ باؤڈ اوپر بھی ہو سکتی ہے اس سے ٹھیک ہے بچے گی اور پھر اس میں تیسرا جو چک آتا ہے جو آپ کے پاس پانچ ماں چک آتا ہے اس میں وہ آتا ہے ڈیکینو اس کی مرکر ڈارک آئی کلیر سپلٹ اینو لگا لے وہ پار بلو ڈیکینو سے بولتے ہیں تو اس کے اندر ریڈ ڈائز کا بھی بلڈ ہوگا اس کی بوڈی بلکل سموتھ ایک یلو کلر میں ہوگی ٹھیک ہے پار بلو مطلب اس کی جیسے پیسٹل ہے اس میں سے پیسٹل نکال دیں پیڑ کی مارکنگ نکال دیں تو یہ سیم ڈیکینو ہوگا ٹھیک تو اس کے اندر ریڈ ڈائز کا بلڈ آگا ہے اس کی پرائز اس کی مارکنگ میں ٹیس سے بٹیس ہزار پیہ چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ کتنے کا کپل بان جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایک چھٹا چیک آئے گا کریم ہی نو جس کی آنکھیں تو ریڈ ہوں گی البائنو ریڈ ڈائی کی طرح بوڈی اس کی اس طرح کی ہوگی کریم کلوے کی پوری وہ بھی اس ٹیم پتیس پہنٹیس ہزار پیہ کا شیط چل رہا ہے مارکنگ میں ٹھیک ہے یہ چھے طرح کے بچے آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ٹھیک تو مزید کی بات ہے امیر بھائی کہ اس لیے پیر آپ کا بنے گا بیس اور تیرہ تھرٹی تھری تھاؤنڈ کا اچھا ان میں سے آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے کریم ہی نو جو اکیلا تیتیس ہزار پیہ کا ہے یعنی اس میں آپ کی جو لاغ گیا بلکل اور جب اس میں آپ کے پاس ٹوٹل چار بچے بھی آئے ان میں سے دو بھی وہ آگئے تو آپ کی تو اصل کوسٹ بھی پوری ہوگی اس پر آپ کے پاس پروفٹ بھی آگیا باقی آپ یہ مطلب سب سے اچھی رینج میں اور سب سے پروفٹیبل پیر میں ایسے کہوں گا یعنی اتنے زیادہ پیر نہیں ہے اور دوسرا یہ کمرشل آپ کسی دکان پہ بھی لے جائیں اس پیر کے بچے یا اس پیر کو لے جائیں دکان در آپ سے ہتھواتھ کریں گے اس کی مارکٹ نہیں ہے اس کی مارکٹ سلو جا رہی ہے تو یعنی یہ تیتیس آر پیر لے گا تو بہتر ہے کہ آپ اچھا پروفٹ بھی لے سکتے ہیں اچھا پروفٹ لے سکتے ہیں اور اگر بائیچہ سٹیس آر پیر نکل آئیں گے تو آپ لاکھتر جائیں گے جی آمیر بھائی تو یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ آپ کا پیر بنے گا تیتیس آر پیر کا تو یہ اس میں سے جو بچہ آیا دیکھیں اس میں آپ کے ساتھ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ایک کریم کلر کا بچہ بیٹھا ہوئے ایک اس کے ساتھ یہ ایک بچہ بیٹھا ہوئے ایک میں نے ابھی سیپرٹ کیا ہے اس میں سے دو بچے آئیں میرے پاس یہ ان کی کوسٹ ہے تیرہ تیرہ دار پیر وہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہ اکیلا تیتیس سے پینتیس دار پیر مطلب ماں باپ کی کوسٹ تو اس میں پوری کر دی تو یہ جو دو بچے ہیں یہ میرا پروفٹ ہے ایک بچہ بلکہ اور ہے وہ بھی پانچ سزار پیر گا بچہ ہے وہ تین بچے میرا پروفٹ ہو گیا یہ جو آپ یلو کلر کا آپ ریڈ آئیز بچہ دیکھنے یہ ماں باپ کی کوسٹ پوری کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ یہ ایسا پیار ہے کہ یہ آپ کو مایوس بھی نہیں کرے گا ٹھیک ٹھیک کہ آپ نے تیتیس سے پینتے لگایا ہے ٹھیک ٹھیک اتھلے آتے ہیں یہ کمرشل میں بھی آجے گا یہ کمرشل ہی ہے یہ دونوں برڈ کمرشل ہیں اور اس کے جو آگے چک آنے ہیں وہ بھی سارے کمرشل آئیں گے ہاں جو ہم ویڈیو بھی اس لئے آتے ہیں کٹیکریز بھائی بھی بنا رہے ہیں کہ پہلے ہم کمرین سے شروع کیا اس کے بعد آگے یہ میڈیم رینج اس کے بعد دوبارہ ہور بھی ایکسپنسیو رینج بھی آئے گی تو اس لئے آتے ہیں ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے کہ آگے وہ کہہ رہیں کہ ہور بھی کم پیسے لگا کے آپ کی قسمت بھی ساتھ دے اور آپ کی محنت ساتھ ہو اور انشاءاللہ آپ اسی پیر سے ہی آپ ایک لاکھر پہ کم آ سکتے ہیں